اہل غزتہ پر مسلسل تیرا دن سے اسرائیل کے ظلم، زیادتی اور زادیت کے خلاف بطور احتجاج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اس موقع پر اہل فلسطین اور غزتہ سے اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ان کی حمایت اور تائید کرتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کی جانب سے اہلیان غزتہ کا جو ختل عام کیا جا رہا ہے اس کی ہم پرزور انداز میں مضمت کرتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں ہیں اقوام متحدہ کہاں ہیں سیکیورٹی کانسل کہاں ہیں حقوق انسانی اور حقوق انسانی کی دعائیاں دینے والی تنظیمیں کہاں ہیں بچوں کے تحفظ کے نام لینے والے ادارے کیا آج ان کو غزتہ میں جاری بچوں کا معصوم لہو نظر نہیں آ رہا ہے کیا اسرائیل اور اس کے ہواری کسی بھی خسم کے بین الاقوامی خوانین اور ذابطوں سے باہر ہیں کیا ان کے اوپر کسی بھی خسم کی کوئی ذمہ داری اور پابندی آئید نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تیرہ دنوں سے عالمی پیمانے پر جو چیزیں جو ہتیار جو میزائل جو بم ممنوع ہیں مسلسل ان کے ذریعے سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے سڑکوں، بازاروں، مسجدوں، سکول، اوٹوں، بچوں، بھوڑوں اور ہسپیٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم اس موقع پر تمام دنیا کو یہ انتباہ دینا چاہتے ہیں ہم بازے طور پر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصہ آزاد نہیں ہوگی اگر فلسطینیوں پر ظلم بن نہیں ہوگا اگر اہل غزہ امن و سکون سے نہیں رہ سکیں گے تو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں کوئی بھی امن و سکون سے نہیں رہ پائے گا میں اس موقع پر امت مسلمہ کے خاموش ظالم حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غزہ میں مسلسل جو ذاریت اور خطل عام کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں اس لیے کہ آپ کی بزدلی، بے ہسی، بے ہمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں کون مسلم کی عرضانی ہو رہی ہے اور ان کے خون کی کوئی حرمت اور قیمت نہیں ہے میں اس موقع پر تمام دنیا کے سامنے یہ سوال رکھتی ہوں کہ کیا آپ مسلمانوں کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم پر خاموش ہیں آپ گھنگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے محض تماشا دیکھ رہے ہیں میں اس موقع پر تمام زندہ دل اور ضمیر رکھنے والے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنی حکومتوں کو احتجاجات کے ذریعے سے مجبور کریں کہ وہ فوری طور پر غزہ میں جاری بمباری کو رکھوائیں اور جو ان چیزوں سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے جو بنیادی ضرورتیں ان کے لیے روک دی گئی ہیں فوراں رفا سرحد کو کھول دیا جائے اور ہر خسم کی طبی اور خضائی ساری امداد ان کو فراہم کی جائے ورنہ آپ کے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ دنیا کے مسلمان اس ظلم و بربریت کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ اخصہ کا جو طوفان ہے وہ محض فلسطین تک باقی نہیں رہے گا بلکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ طوفان شروع ہو جائے گا لہذا دنیا کو اس تنگین صورتحال سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں ورنہ نتائج بگتنے کے لیے سب لوگ سیاد ہیں بلکہ دنیا کے لیے